اسلام علیکم آج لا بجے میں آپ کو خوش آمدی کہیں گے میں ہمکر انبرسٹری اور میں ہوں لی عابد بلڈن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے ذکر کریں گے کراچی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کا شہر قائد میں سیکیورٹی گارڈ اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کم سن بچی کی جان لے گئی واقعہ شاہ لطیف تاؤن میں پیش آیا لوٹ مارک کے دوران ڈاکوں اور سیکیورٹی گارڈ میں فائرن کا تبادلہ ہوا اس دوران چاہ سالہ مچیزت میں آگئی ایک ڈاکوں کو زخمی حالت میں گرتار کر لیا گیا جو ڈاکیت تھا جو بھی ہے میں اپیل کرتا ہوں آپ سے دن میں یہ نہیں کہ آج میری بین گئی ہے کسی اور کی کسی کی ماں گئی ہے کسی کی بیٹھی گئی ہے کسی کی بین گئی ہے کسی کی بیوی گئی ہے اور ہمارے پاکستان میں کب انصاف دلے گا شاہ لطیف ٹاؤن کی منی مارکیٹ میں ڈاکیت ہی قتل کی واردہ آت میں بدل گئی لوٹ مارک کے بعد فرار ہوتے ڈاکوں اور سیکیورٹی گارڈ کے درمیان فائرنگ ہوئی اس دوران ایک گولی بھائی کے ساتھ موڈر سائکل پر سوار ہر مین گوچھا لے گی جنہ لے کر آئے جنہ والوں نے بولا آپ کی بین اللہ کو پیاری ہو گئی ہے ان کے لئے بہت آسان ہے کہنا اس جو ڈاکیت تھا جو بھی ہے میں اپیل کرتا ہوں آپ سے دن میں یہ نہیں کہ آج میری بین گئی ہے کسی اور کی کسی کی ماں گئی ہے کسی کی بیٹی گئی ہے کسی کی بین گئی ہے کسی کی بیوی گئی ہے اور ہمارے پاکستان میں کب انصاف ملے گا مقتولہ کے بھائی نے بتایا فائرنگ کی آواز پر موڈر سائکل لو کی تو دیکھا ہرمین خون میں لطپت تھی چار سالہ ہرمین کو شدید زخمی حالت میں جناز پتال لائیا گیا جہاں وہ جابر نہ ہو سکی لیڈی ایمیلوں کے مطابق سر میں لگنے والی گولی موت کا سبب بنی سی سی ڈی وی فوٹیجز میں ملجموں کے فرار اور فائرنگ کا تبادلہ دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں ایک ڈاکو کو زخمی ہو کر گرتے بھی دیکھا گیا جسے پولیس نے گرفتار کر کے مخدمات درج کر لیا ہے کراچی میں ماسوم بچی کی حلاقت کا دردناک اور افسوسناک پہلو بارہ گھنٹے تک لاش کا پوسٹ ماسوم نہیں کیا گیا جناز پتال کے عملے کی بے حسنی بے بس مرسا سے کہا لیڈی ایمیلو موجود نہیں ہے آپ ابھی لاش لے جائیں سبب لے کر آنا لیڈی ایمیلو آئیں گی تو پوسٹ بارٹم کیا جائے گا کراچی میں ماسوم بچی کی حلاقت کئی افسوسناک پہلو جاگر کر گئی جنہ اسپتال کی انتظامیہ نے بے حیثی کی تمام حدیں پار کر دی گرسا پوسٹ مارٹم کے لیے بچی کی میت لیے در بدر پھرتے رہے اسپتال انتظامیہ نے بارہ گھنٹے تک بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا لوہیکین سے کہا لیڈی ایمیلو موجود نہیں آپ لاش لے جائیں اور صبح لے آنا اسپتال میں بھی ہم لوگ رات کو میڈم کا انتظار کرتے رہے کہ میڈم آئے گی اور وہ ٹریٹمنٹ بچی کی کرے کہ میڈم آئیے صبح ہمیں بولا گیا ہے کہ صبح آپ گیارہ بچے بچی کو لے کے آئیں گے سوری رات وہ سرخانے میں رہی کہ میڈم کا فون نہیں لگ رہے اور میڈم آئیے صبح دس بچے میڈیا پر خبر چلنے کے بعد انتظامیہ کو ہوش آیا اور لیڈی ایمیلو نے اسپتال پہنچ کر پوسٹ مارٹم مکمل کیا پوسٹ مارٹم کے بعد اسپتال انتظامیہ نے بتایا بچی کی موت سر میں گولی لگنے سے ہوئی کراچی میں ننی ہرمین کے قتل کا ذمہ دار کون باقے کی ایف آئی آر میں صرف ڈکیٹی کی دفاع شامل ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں درج و قدمے کے مطن کے مطابق رات آٹھ بجے چھے مسلح ڈاکو میلی مارک میں داخل ہوئے کیش کاؤنٹر سے اٹھتر ہزار روپے لوٹے جب ملزم فرار ہوئے تو گارڈ سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا واردات میں ملوث ایک ملزم کو اسلحہ اور تالیس ہزار روپے سمیت گرہتار کر لیا گیا ہے جبکہ گروہ کا سرگنا نئی مبلی لی سمیت پانچ ڈاکو فرار ہیں بچی ہرمین کے پوسٹ مارٹم میں تاخیر پر حلیم عادل شیخ کی سندھ حکومت پر تنقید جنہ اسپدال میں میڈیا سے گفتگو میں بولے ملیر میں کوئی بڑا اسپدال نہیں بارہ گھنڈے تک بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا مردہ خانے میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھی سفارش کرانی پڑتی ہے مطلب یہاں جو ایسے چو ایم ایلو گٹ جوڑ یہ اتنا خوفناک گٹ جوڑ ہے کسی بڑا آدمی میں اگر ہوں یا آپ ہیں بڑے صحافی ہیں قتل بھی کر دیں تو بندوں کو انصاف مل ہی نہیں سکتا پہلے لیٹر نہیں ملے گا پھر ایم ایلو نہیں ہوگا پھر کسپاٹم نہیں ہوگا پھر لیبارٹی سے نہیں ملے گا آج بارہ گھنٹے سے ساڑھے گیارہ بجے لاش پہنچی ہے تیرہ گھنٹے ان کو موت آگئی تھی کہاں پڑے تھے یہ لوگ میں کہنا چاہتا ہوں بے ہیسی کا عالم ہے اور یہ ایم ایلو سسٹم یہ ایک دھندہ ہے جس کو چاہیے غلط ایم ایلو بنوانا ہے اس کے لیے آدھے گھنٹے میں مل جائے گا لاکھ روپے دو جو چاہے بنا لو کہ جی اس پر حملہ ہو گیا اس پر یہ ضربیں لگ گئیں اور پچاسزار روپے دو قتل کو بھی ختم کرا دو مردے خانے میں جتنے پوشمارٹم کرنا بھی سفارش کرنی چاہیے پوشمارٹم کے لیے سفارش چاہیے یہ شہر ڈاکروں کے دہشتگردوں کے اور یہ پولیس دہشتگردی کے حوالے ہو چکا ہے ٹارگٹ کے لیے عام ہے قتل ہو رہے ہیں جس کو دل کرے اس شہر میں مارا جا رہا ہے پولیس کئی دیکھنے کو نہیں آ رہی اور یہ جو ڈاکٹر گردی ہے ہم نے دیکھی تھی دہشتگردی پھر اس شہر میں دیکھ لی پولیس گردی اور اب ہم نے اس شہر میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر گردی جس کے اندر نہ پوسٹمارٹم ہوتا ہے نہ ایمالو ہوتا ہے دیکھیں خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عوام کو حکومت گرانے کے لیے کال دے دی کہا کہ تیاری کرے لنگوز کسلے حکمران کے گربان پر ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے لاہر میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کا دھرن تختہ ہونے والا ہے ان کے گھبرانے کا وقت آنے والا ہے اگر حکومت سے فوری جان نہ چھڑائی تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا گربان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو اپنے لنگوزے کسلے لنگوزے کسلے تیاری کریں اور اس بیندائی کے طفان کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف ان کے خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا آپ تیار ہیں اس کے لیے بتاؤں مجھے ہم نے اگر اس حکومت سے فل فور جان نہ چھڑائی تو پھر پاکستان کا خاکم بدن خدا حافظ آج خان صاحب کو کے پی کے میں پوری طرح شکست کے بعد خیال آیا کہ میں جا کے ایک اور تختیر لگاؤں تختیروں سے بات ہی بنے گی آپ کا دھرن تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے آپ کا بلکہ میں ہمیشہ جلد بازی میں جلدی میں سکرے کش دیتا ہوں جو یار لوگ ہیں حسیم ازاد میں اس کو بعض اوقات بات کرتے ہیں کبھی تنج بھی کرتے ہیں میں یقینا بیکا وہ تو نہیں تھا خوش آواز میں تھا الحمدللہ کوئی جادو ٹھونے کا شکار نہیں تھا میں نے نمات میں کہہ دیا کہ میں اگر ہم چھ مہینے میں بجلی کہ اندھیرے دور نہ کر سکے تو میرا نام بند دینا ذکر کریں گے مفامت کے بادشاہ کا انہوں نے بھی مضامت کے لیے میدان میں نکلنے کا اعلان کر دیا ہے عاصف زرداری کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ وفاق میں بھیڑھ کر حکومت کا مقابلہ کریں لاہور میں بھی احتجاجی خیمہ لگے گا ٹرنڈولہ ای آر میں کارکنان سے خداب میں کہا وفاقی حکومت اور ہمارے درمیان کچھ مسائل ہیں اور یہ مسائل چلتے رہیں گے نواز شریف اور زرداری نے قرضے لے کر ملکہ بیڑھا گھر کیا مریب نواز خیبہ پختنخواہ میں اپنی شکست کا جشن منا رہی ہیں تین سال ہو گئے زرداری صاحب سن کے لیے پلان کب لائیں گے ایک قد والا آدمی جس کا ایک دنیا میں قد ہے وہ پاکستان کی قیادت کر رہا ہے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ بولوں کے ساتھ آج ایک اور بولا میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے زرداری صاحب بات کر رہے تھے آپ اپنے قد سے بڑی بڑھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں امیان ہم کے قد کا آدمی ان کے پاس پوری نہیں ہے ابھی آپ نے اکیپی کا ریکشن دیکھ لیا مریب نواز جو ہے وہ اپنی شکست کا جشن منا رہی ہے کیلئے میں یعنی آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فارغ ہی ہو گئے وہاں سے زرداری صاحب کل مجھے کہہ کل بات کر رہے تھے کہ ہم سندھ کے لیے جو ہے وہ پلان لے کے آئیں گے اور تیس سال تو آپ کو اتظار کرتے ہو گئے پلان آپ تب لے کے آئیں گے آپ جب جانے والے ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں ہم پلان لے کے آئیں گے اگلی حکومت انشاءاللہ مداخلت ختم ہوگی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چلے گی سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کی پروگرام فیصلہ آپ کا مکفتگو کہا عدم اعتماد کے لیے ایک سو بہتر عرقین کو ایک ساتھ اسیمبلی پہنچنا ہوگا ایف آئی اے نیب اور پلس بندے لے جائے تو کیا ہوگا حالات دیکھ کر تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کریں گے حکومت چونکہ ناکام ہو چکی ہے تو اپوزیشن ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ایک تبدیلی آئے لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ تبدیلی آئینی تبدیلی اس نظام میں آتی ہے جو آئین کے مطابق چل رہا ہو ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے کیونکہ یہاں سیاست میں مداخلت ہے تو جب وہ مداخلت ختم ہوگی تو یہ حکومت ایک دن نہیں رہ سکتی ہم نے دیکھا تھا جوانٹ سٹنگ میں کیا ہوا ہے تو وہ کوئی زیادہ خوش آئین احلات نہیں تھے تو اب دیکھتے ہیں تو اپوزیشن تو تیار ہے ادم اعتماد کے لیے چھ سات کا فرق ہے اور وہ فرق جو ہے وہ اتحادی پورا کر سکتے ہیں میں نے ادم اعتماد کے لیے قومی سیمبلی میں ایک سو بہتر ممبران وہاں ایک مقررہ دن اور وقت پر پہنچانے ہیں میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے کوئی لشکر نہیں ہے میرے پاس ایک سو بہتر کیا تین سو اکتالیس ممبر بھی ہوں اگر ان کو سب کو اٹھا کے اسمبلی ادا پہنچنے دے ادم اعتماد نہیں ہوگا جو رویہ ہم نے حکومت کا دیکھا ہے جو اسمبلی میں لیڈر دو اپوزیشن کو کتابیں مار سکتے ہیں گالیاں نکال سکتے ہیں وہ آپ کے خیال میں حکومت جب جا رہی ہوگی تو وہاں پر تشدد نہیں کریں گے خیب پختنخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد وزیراعظم عمران خان کو پرانے ورکرز کی آس اتانے لگی وزیراعظم نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لئے تیاروں کے ہدایت کر دی کہا پنجاب کے قیادت پرانے رہنماؤں ورکرز سے مشاورت کریں بلدیاتی انتخابات کے حکمت عملے کے خود نگرانی کرنے کا اعلان بھی کیا وزیراعظم عمران خان سے لاہور میں وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور صبائی وزرانے ملاقات کی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے لئے پنجاب کی قیادت کو ٹاسک سومت دیے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ خود بلدیاتی انتخابات کی نگرانی کریں گے پنجاب کی قیادت پرانے رہنماؤں اور ورکرز سے بھی مشاورت کریں وزیراعظم نے صحت انصاف کارٹ کی تقسیم کے عمل کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی وزیراعظم نے پانی کی تقسیم کے معاملے پر وزیراعظم کو بریفنگ دی اور بتایا کہ پنجاب نے سندھ کی ٹیم کو تونسہ براج پر مانیٹنگ کروائی مگر سندھ نے پنجاب کو گدو براج سے مانیٹنگ کی جازت نہیں دی جس پر وزیراعظم نے افسوس کا اظہار کیا وزیراعظم نے گورمنٹ کالج جینسٹی میں صوفی ایزم سائنس اور ٹکنالوجی میں تحقیق کے لیے بننے والے ابو الحسن اشازلی ریسرچ سینٹر کا افتدا کیا اور چودہ کروڑ کی لاغت سے تعمیر ہونے والی سینٹر کی عمارت کا سنگے بنیاز رکھا بیلشیم کی حکومت اپنے ایڈمی بجلی گھر دو ہزار پچیس تک بند کرنے پر زمند ہو گئی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ تونائی کی فراہمی میں مشکلات پیدا ہوئیں تو دو ایڈمی بجلی گھروں کو توسید دی جائے گی ایڈمی بجلی گھر ختم کرنے کا آغاز آہندہ سال اکتوبر سے ہوگا تابکاری مواد کو ٹھکانے لگانے اور امارتوں کو منظم کرنے سمیت تمام کام دو ہزار پینٹالیس تک مکمل ہوں گے اس کام پر ساڑھے پندرہ ارب ڈالر سے زیادہ اخراجات آئیں گے تو بھئی ایکس پو بھی ایمیرٹس ائر لائن کا پاویلین توجہ کا مرکز ہے بڑی تعداد میں لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ سب کی دلچسپی کا باعث بن گیا اس ریپورٹ پر جانیے آئندہ پچاس سال میں ایوییشن انڈسٹری کیسی ہوگی اس کا جواب دیا ہے ایمیرٹس ائر لائن نے دو بھئی ایکس پو میں ایمیرٹس ائر لائن کے پاویلین میں جانے کے لیے مخصوص چابی حاصل کیجئے اور داخل ہو جائیے ایوییشن کی دنیا کی سہر کے لیے یہاں ایمیرٹس ائر لائن مستقبل کی کمرشل ایوییشن کا ایسا تجربہ فراہم کرتی ہے جس کا کوئی سانی نہیں ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی پیش کی جا رہی ہے جو پہلے کبھی سامنے نہیں آئے مستقبل میں فضائی سفر کیسا ہوگا پینٹالیس منٹ کے ٹور میں اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی یہاں روبورٹس کے ذریعے مستقبل کے تیز ترین ہلکے اور مضبوط تیارے بنانے کے تجربے سے بھی دوتفندوز ہوا جا سکتا ہے یہی نہیں یہاں ورچور ریالیٹی ہیڈ سیٹس کے ذریعے مستقبل کے تیاروں میں سفر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سب کا مقصد ہے دبائی کو مستقبل میں کمرشل ایوییشن کا ملکز بنانا سویس ایلپس کے پاڑی سلسلے میں گلیشئر میں بننے والا غار توجہ کا مرکز بن گیا ہے فطرت کے رنگوں سے محبت کرنے والے اسے دیکھنے کے لئے پہنچ گیا ہے سویس ایلپس کی بلندی پر موجود یہ غار قدرتی طور پر بنتے ہیں فطرت کے حسین رنگوں سے محبت کرنے والے تمام تر خطرات کی باوجود انہیں دیکھنے کے لئے پہنچتے ہیں اس غار کی ہر سال شکل مختلف ہوتی ہے موجودہ غار بیس میٹر لمبا اور پانچ میٹر اونچا ہے موسم گرمہ میں اس غار میں پانی بھر جاتا ہے اور سرمہ میں پانی غائب ہو جاتا ہے جزائم یہ کا کہنا ہے یہاں سب کو آنے کی اجازت ہے لیکن اپنی ذمہ داری پر